السلام علیکم کوکرن فندویس سنیلہ اجاز کے ساتھ میں حاضر ہوں آج میں بنو کی مشہور چکن پڑاو کے ریسپی لے کر آئی ہوں تو چلتے ہم اس کے انگریڈینٹ کی طرف تو میں نے اس کے لیے لی ہے چکن دھنیا بلیک پیپر ترچینی لونگ موٹی ایل ایچی بادین کے پھول ادریک لسن پہلے ہم چکن کی یخنی نکال لیں گے تو یہ مسالے میں جو ہے اس میں ایڈ کر رہی ہوں اور یہ دو تیز پتہ یہ ہمارا بوائل آگیا ہے ہم زیادہ دیر چکن کو بوائل نہیں کریں گے ورنہ ہمارا چکن دم میں ریشہ ریشہ ہو جائے گا تو اس لیے ہم دو بوائل تک اس کی یخنی نکال لیں گے اب اس کی یخنی کو میں الگ کر لوں گی چکن کو الگ کر لوں گی اگر تو آپ لوگ ثابت مسالہ پسند کرتے ہیں تو وہ اسی طرح رہنے دیجئے گا ورنہ یہ دکھیں میں نے یخنی کو الگ چھان کر الگ کر دیا اور یہ چکن الگ کر لیا اب میں رائس کو واش کر لوں گی رائس کو اچھی طرح واش کر کے ذرا بگو کر رکھ لیں گے پھر اس کے بعد ہم مسالہ بنائیں گے جربی پھر دیجر پھر اس کے بارے گیر ساتھ پھر اس کے بارے پھر اس کے بارے موسیقی 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 اب یہ پانی واش ہو چکے دیکھیں دیکھیں دنچنگے کلیر ہو گیا ہے اب اس کو ہم بھگو کر رکھ لیں گے اب ہم مسالہ بنا رہے ہیں میں نے گھی لیا اور اس میں پیاس ڈال گی اب اس پیاس کو ہم لال کریں گے موسیقی اس پلاو کے رنگ کی ساری جو ٹیکنیک ہے نا وہ پیاز کی رنگت پر ہے ہم جتنا پیاز لال کریں گے ہمارا پلاو اتنا ہی ڈارک بنے گا یہ دیکھیں ہماری پیاز اچھی سے لال ہو گئی ہے اچھا جب ہمارا پیاز لال ہو جائے نا تو ہم نے چمچ کو چھوڑنا نہیں ہے ورنہ یہ جل جائے گا کہیں سے جل جائے گا کہیں سے لال رہے گا تو وہ پھر جلا ہوا جو ہے آپ کے چاؤلوں میں نظر آئے گا اب اس میں چکن ایڈ کر رہی ہے چکن کو ہم تھوڑا سا فرائی کریں گے دیکھیں اب فرائی ہونا شروع ہو گیا ہے موسیقی 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 یہ دکھیں کتنی پیاری رنگت ہوگی یہ چکن کی اب یہ ٹماٹر ایڈ کی ہے موسیقی ان ٹماٹر کو بھونیں گے موسیقی 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 یہ دکھیں گے تاں پیرا چکن کا کلر آ چکا ہے اب اس میں یخنی ایڈ کریں گے اچھا آپ نے یہ چیز مائن میں رکھنی ہے کہ آپ کے جتنے کپ چاول ہیں آپ نے اپنی یخنی اتنی ہی حساب سے ایڈ کرنی ہے یہ نہ ہو کہ آپ نے بہت زیادہ یخنی بنائی ہو اور آپ وہ ساری ڈال دیں ورنہ تو پھر آپ کے رائس جو ہیں چاول جو ہیں وہ بہت ہکل جائیں گے اب اس میں میں چاول اٹھ کر رہی ہوں اب اس کو چاولوں کو ہم پانی خوشکونے تک رکھیں گے پھر اس کے بعد اس کو دم لگائیں گے یہ ہمارے پانی آلوز خوشکو چکا ہے اب اس پوزیشن پر یہتنا پانی رہ جائے تو ہم نے چاولوں کو دم پر رکھنا ہے میں نے نیچے پہ ایک توا رکھا تھا توا کے اوپے یہ پہن رکھ کر اس کو دم لگا دی ہے اب اس کی جو فلیمیں لو کر لیں گے ہم پانچ منٹ بعد ہمارا پلاور ریڈی ہے میرے نیو آنے والے ویورز میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے ایکن کو پریس کرنا نہ بھولیں میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں تو آپ سب کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی آپ لوگ بھی عید پر اسے بنائیں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ میری ریسپی کیسی لگی ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی